اسلام علیکم آپ سب کے ساتھ ٹین پی ایم لائیو کرپٹو شو میں حاضر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں مزے بے ہیں اور مست ہیں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کی طبیعت کیسی ہے تو امید ہے سب اچھے ہوں گے تو فردہ ٹائم بینگ آپ مجھے ایک چیز کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا جو میری وائس اور جو میری سٹریمنگ سکرین ہے کیا وہ آپ سب تک کلیر ہے اور کون لوگ مجھے کہاں سے اس ٹائم سون پا رہے ہیں تو اس چیز کا ایڈیا دیں اس کے بعد ہم پھر اپنے سیشن کو آگے پڑھاتے ہیں ہمارے سیشن کا آج کا ایجنڈا بہت سیمپل ہے کہ میں پہلے پانچ سے دس منٹ تک آپ کے ساتھ کوسٹ آنسر سیشن کروں گا آپ کی کیوریز وغیرہ کو انٹریٹین کروں گا انشاءاللہ تلہ مارکیٹ اپ ڈیٹ پہ جائیں گی اور دیکھیں گے کہ ہمیں سوٹیبل کوئی سکیلپ ملتا ہوا تو وہ لازمی لیں گے صحیح ہے تو بتائیں آپ سب لوگ اپنا حال احوال بتا سکتے ہیں جی کلیر آئی سنگس ہو کہ ہر بندے کو جو میری وائس ہے اور جو میری سٹریمنگ سکرین ہے وہ آپ سب تک کلیر ہوگی ٹھیک ہے جی کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جی لونہ کی اپ ڈیٹیڈ تھے کیا آپ کو میں نے کل جو تھا آپ میں سے یہ تھوڑے سے لوگ آجائیں تو پھر اس پر ڈیٹیل کرتے ہیں لونہ پہ اور حالانکہ اچھا خاصہ وارڈ کیا گیا تھا لونہ کے بارے میں آپ کو والیکم سلام سر سر نابی کے میں آپ کا بھائی ٹھیک ہوں مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ فرم دبائی کوٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی بھائی پلیز کی وائسی گائیڈ کے بیٹی سی میں سیمی گافی کیا جا رہا ہے ریجیکشن میل سکتے ہیں جی جہاں زیب شاکر بھائی آپ پھوڑی سی پیشنس دکھائیں کوئی اپٹو تین سے چار منٹ تک پھر ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ بیٹی سی کا سیمی گیپ کدھر ہے اور سیمی گیپ کدھر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹی سی کی کی کیا مومنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں تو تھوڑا سا بھائی ایک کومنٹ کو بار بار نہ کرو سبان آسف بھائی لونہ کی جو نیوز تھی وہ میں نے آپ کو دی تھی ان کے سٹیبل کوئن پہ جس طرح ویوز کا سٹیبل کوئن فیل ہوا تھا تو ویوز کی بینڈ بجگی تھی 42 ڈالر سے آج ویوز کے اوپر یہ زوال ہے کہ یہ 12 ڈالر پہ گھوم رہے ٹھیک ہے سیمیلرڈی لونہ کا بھی ایک سٹیبل کوئن ہے یو ایس ٹی ٹھیک ہے یہاں پر ہم آپ کو اس کا بھی چار دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نا یو ایس ڈی ٹی سیمیلرڈی ان کا بھی ایک سٹیبل کوئن تھا لونہ کا وہ دیکھیں جی اس سٹیبل کوئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نورملی اس کی جو مومنٹ ہے وہ 1 ڈالر کے درمیان میں موف کرتی ہے اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں کوئن مارکیٹ کیا پہ یہ تھوڑی سی ٹیکنولوجی سمجھ نہیں پڑے گی میرے پاس تھوڑے سی لوگ زیادہ ہو جائیں تو میں آپ کو اس ٹیکنولوجی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو لونہ کی ٹیکنولوجی بیٹکوائن کے طور پر کہتے ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور جب پیچھے سے اتنا بڑا ہائیوی وائٹ کولر سکیم کریں کہ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹکوائن کی تو ایسی ٹیسی پھیڑ نہیں ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ لونہ جو ہے بیٹی سی ہولڈنگ میں بیٹی سی بیٹی بیٹی سی پھر آئیلن موسک بھی بیٹی سی بیٹی بیٹی سی بیٹی بیٹی تو آپ جو سٹیبل کوئن ہے جیسے یہ دیکھیں نا یہ ٹی 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 آئی یو آئی کے اکاونٹ میں یو ایس ڹی پڑے ہوں ہزار اس کی قیمت یہ گر جاتی ہے ایک ڈولر سے پوائنٹ فائف تو آپ کی تو ہزار پوائنٹ سو بن گئے نا اور اگر آپ ابھی ایکسینج پہ ڈیٹا دیکھیں کہ یو ایس ڈیٹی ٹو بی یو ایس ڈی اور بی یو ایس ڈیٹی ٹو کتنے لوگ اپنی انویسمنٹ کو چینج کرتے ہیں یو ایس ڈیٹی میں اور اگر وہ انویسمنٹ بیٹھے پر آئے فیفٹی پرسنٹ ہو جائے یا فورٹی پرسنٹ رہ جائے یا سکسٹی پرسنٹ رہ جائے تو مطلب یہ بہت بیڈ انفلینس ہے اس پروجیٹ کے اوپر تو سیمیرلی آپ کو میں یہاں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تیرہ یو ایس ڈی ہے بیسیکلی تیرہ یو ایس ڈی کو ہم سٹیبل کوئن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ لونہ والوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا سٹیبل کوئن ہے ٹھیک ہے جی سٹیبل کوئن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی اس کی جو پرائس ہے وہ ایک ڈالر ہی رہتی ہے کیونکہ جیسے بی یو ایس ڈی ہے جو بائنینس والوں کا ڈالر ہے بی یو ایس ڈی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بی یو ایس ڈ ہے وہ بیکٹ بائی وان یو ایس ڈ ہے مطلب امریکہ کا ایک ڈالر اس کے پیچھے رکھا ہوا ہے ایک بی یو ایس ڈ کے تو مطلب وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس آرڈٹ شرد بھی ہے تو یہ اگر اس طرح اگر کوئی وائٹ کولر سکیم کر دیتے ہیں کہ یہ سٹیبل کوئن ہم مارکٹ میں لاؤنج کرتے ہیں لوگ اپنی ہارڈ ڈ منی سٹیبل کوئن میں رکھ دیتے ہیں اور وہ سٹیبل کوئن بیٹھے بیٹھے گر جائے ہمیں یا جو مارکٹ ہے وہ مطلب جو فرم ہے وہ مینپلیٹ کر دے تو لوگوں کی انویسمنٹ کی تو ایسی ٹیسے پھر جاتی ہے بیٹی سی کے گرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ٹیرہ لونہ بیٹی سی ہے کہ جتنے لونہ ٹریڈ ہوں گے اتنے بیٹی سی ہم پیشے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہر کسی کا ایک use case ہے نا جیسے یہ بی یو ایس ڈ والوں کا use case کیا ہے کہ ہم بیکڈ بائی وان ڈ ڈالر مطلب ڈالر وان ڈ ایس ڈ امریکہ کا ایک ڈ ڈالر تو جی وہ کہتے ہیں فولی کونفیڈنٹلی آپ بائی کر سکتے ہیں ہمارا بی ڈ ڈ ڈ ٹیک ہے ٹیتھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بیکڈ بائی وان ڈ ڈالر ہے اور 60% ہماری جو سپلائی ہے وہ بیکڈ بائی وان ڈ ڈالر ہے 40% جو ہماری سپلائی ہے وہ بیکڈ بائی بیٹ کوئن ہے کہ جتنے والیم ٹریڈ ہوگا اتنے صاحب سے ہمارے ڈی وان ڈی ون جب ایک بیٹ کوئن پیچھے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کوئی نہ کوئی کوئن کوئی اس کے ساتھ آتا ہے جیسے سولانے این ایفٹی کے اوپر ہوں رہے ہیں سٹرٹ اپس کے اوپر ہوں رہے ہیں تو یہ میں اب اتنی ڈیٹیل سے تو نہیں بتاؤں گا یہ فنڈیمنٹل چیزیں ہیں اس کی ویڈیو پہ وکار جکہ نے بھی بات کی ہوئی ہے اور میں نے بھی کافی ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے پڑھی ہوئی ہے تو اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے گیا بٹیسی کے گننے کی کیا وجہ ہے تو one of the reason یہ ہے اور بہت سی reasons ہو سکتی ہیں کہ یہ جو ایک scam shit ہوئی ہے اور اس چیز کو اب stable again کرنے کے لیے اب دیکھیں نا 0.9 پہ ہیں تو اچھے خاصے لوگوں نے order لگائیں ہوں گے کہ ہم 0.9 پہ buy کرتے ہیں اور جب یہ اوپر جائے گا تو وہ تو لوگ definitely profit پہ آئیں گے ہی آئیں گے کیونکہ انہوں نے ایک ڈالر برابر کرنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے تو پیسے اتار نہیں ہے تو لونہ بھی بکر ہے بٹیسی بھی بکر ہے جا کے اس چیز کو stable کیا جا سکے i hope so کہ میری جو بات ہے بڑے گوھر سے آپ نے سننی کوشش کی ہوگی اور اس فنڈیمنٹل کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ basically بٹیسی کے گرنے کی کیا وجہ ہے UST جو یہ تیرا لونہ کا stable coin ہے اس کا یہ جو رگ پول ہے اس کا مارکٹ پہ کیا افیکٹ ہوا ہے اور لونہ اتنا برا کیوں گر ہے ٹھیک ہے لونہ سے جب پرست اٹھ گیا لوگوں کا تو لونہ دیکھیں کدھر سو ڈالر کا coin تھا اور یہ ستر ڈالر سے آپ کو ہرٹی ٹوانٹی تھری ڈالر پہ نظر آیا ہے ٹھیک ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ مارکٹ کے کچھ فنڈیمنٹل تھا جس کی وجہ سے پوری مارکٹ ہی ہلی ہے اور ہمیں کسی حد تک کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم اپنی بٹیسی کی اپ ڈیٹ پہ بھی جائیں گے یہ تھی لرننگ آف دا دے ٹپ آف دا دے میں لازمی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سیشن کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور کروں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئی لرننگ ہو کیونکہ میرے پاس کافی نیو بی بھی آتے ہیں میرے لائیو سیشن کے اندر تو امید ہے کہ اس جیس کا ایٹیہ ہوا ہوگا سر تینب ڈوٹ آئیو پہ میرا خیال ہے جو 55 تھی وہ اید کے ڈیز پہ تھی اید کے ڈیز پہ تھی لونہ بھائی کرنا چاہیے سر سر لونہ تیکنولوجی وائز ٹھیک ہے کیونکہ نیف ٹیز کی اوپر یہ بڑی اچھی آپ کو فیوگر آفر کر رہے ہیں اتھریم کے پلات فارم پہ تو آپ کو پتا ہے گیس بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لونہ لیکن بہت رسکی ہے جیسے ویوز کا زوال کب کلیر ہوگا یہ دیکھیں ویوز چالیس ڈالر سے بارہ ڈالر پہ آکے بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے لونہ کو بھی ٹائم لگے گا بہت اوپر جاتے ہوئے لونگ ٹام کے لیے تو آپ بائی کر سکتے ہو لیکن آپ کو کہ میں بائی کرنے کے بعد آدھے گھنٹے میں پروفٹ میں آجوں گو تو سکیلپنگ یہ ہو سکتی ہے کلیر ہوا نجو بھائی گالا کی لیکوڈیشن پرائس 0 ہے مگر انٹری پوائنٹ 2 ہے ڈیس یہ کہاں سے کریں آجی اور گالا گالا کو دیکھ سکتے ہیں سوال بھائی اگر ریسٹوری وارڈیشو 2 ریشو 1 ہے ریسٹنس 2% سے پہلے آ رہی ہو تو رس کم کر سکتے ہیں تو سٹوپ لوس اٹھونے کے چانس ہو تو کیا کرنا چاہیے ہاں یہ بڑا اچھا کوسٹن ہے بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹریڈز میں ہم جب ریسٹوری وارڈیشو ڈیفائن کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل سٹرک ہیں آپ کو اکثر آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی ٹریڈ پروفٹ میں آتی ہے ایک ٹائم میں ٹھیک ہے لیکن وہ کلوز نہیں کر پاتے اور انفورچنیٹلی ان کو وہ ٹریڈ ایک بڑے ہیوی لوس سے بند کرنی پڑتی ہے کیونکہ سٹوپ لوس نہیں لگایا ہوتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ پروفٹ لینا ہی لینا ہے تو وہ چھے چار پانچ پرسنٹ پروفٹ میں آتی ہے لیکن بندہ سٹرک کر رہتا ہے کہ نہیں جی میں نے دس پرسنٹ پروفٹ پر کلوز کھنا ہے تو وہ ایسا دس پرسنٹ سے نیچے جاتا ہے پانچ پرسنٹ کے پروفٹ سے کہ آپ کو بیس پرسنٹ کے نقصان پر بائے کرنی ہوتی ہے تو اس کی سٹیج دی ہوتی ہے کہ بیسی کے لیے یہ فیوچر ریڈنگ میں اس طرح کا زیادہ آپ کو پروبلم آتی ہوگی تو اس سٹیج دی کے مدی نظر رکھتے ہوئے آپ فیوچر پریڈ میں ڈیفینیٹی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ سکرین پر بیٹھ کے کریں اور اپنا سٹوپ لوز موو کرتے رہیں جب بھی انٹری سے اوپر ہے کہ کیونکہ یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کچھ بھی لوس نہ کریں ایس کمپیرٹو کہ آپ اپنے پورٹ فولیو کا پانچ سے دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ بیلنس یا لیکوڈیشن پہ ہی اپنے ویلیڈ کو علاوہ فیس کہہ کہیں فرسٹریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا تو یہ چیز جو ہے اس طرح ریسٹو ڈیوارڈ ریشو کو منیج کریں اکاؤنٹ پریولیجز کا سر لونہ کی بیسٹ بائنگ میں ہے تو کہوں گا کہ لونہ کو آپ دس ڈولر سے بھی بائے کرو بیس ڈولر سے بھائے کرو لیکن لونہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اتنا زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن جتنا بڑا پروجیکٹ ہے جتنی بڑی فرم ہے یا جتنی بڑی ان لوگوں کی ٹیکنولوجی ہے تو لونہ کے ڈیفنیٹی چانسیز بہت ہیں کہ یہ نیر فیچر اوپر جائے گا یہ تیس ڈولر کا کوئن نہیں ہے منیمم پچاس ڈولر کا کوئن ہے لیکن آپ کیونکہ یہ رسکی انویسمنٹ سور کیا جائے گا میں آپ کو منہ نہیں کروں گا لیکن آپ پچیس سے پچیس ڈولر تک لونہ بائے کر سکتے تو وہ جو رسک منجمنٹ والا کوسٹن تھا امید ہے کہ وہ بھی آج لڈنگ آف دا دے کے اندر جائے گا ڈولر وہ کلیر ہو گیا ہوگا ڈوٹ نے جو کل دس ڈولر پہ گیا ہے تو وہ جانت ہو چاہیے تھا آپ کو بائے تو کرنا چاہیے تھا ڈوٹ ٹھیک ہے یار دس سے گیانہ ڈولر کے اندر آپ کی اگر آٹھ سے دس ڈولر کے اندر آپ کی ڈوٹ کی بائنگ ہو جائے پیٹس ہو کہ پندرہ اٹھارہ ڈولر اس کے ریالیسٹک ٹارگٹس ہیں سر سٹوپلوس کیسے سلیکٹ کریں کیونکہ میرا ہمیشہ سٹوپلوس ہیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہٹونے کے باد پروفیٹ میں آ جاتی ہوں شمائل لگزنفر یہ اچھا کوست ہے آپ در اصلا بیسیقل آپ جو سٹوپلوس لگاتی ہو وہ لگاتی ہو لور ٹائم فریم پہ ٹھیک ہے لور ٹائم فریم پہ آپ نے انیلسس کیا لور ٹائم فریم پہ آپ نے سٹوپلوس لگا لیا وہ اسی ٹائم میں ہٹ ہو جاتا ہوگا تو یہ سٹوپلوس والی رسک مینجمنٹ والی جو سیکالجی ہے یہ ہائر ٹائم فریم پہ زیادہ کام کرتی ہے تو اس چیز دھڑا دھیان میرا کوئی راف آئیڈیا نہیں ہے لیکن لونہ کے ساتھ جو بیٹ سین ہوا ہے تو بھی تھوڑا ٹائم لیکن یہ بڑا ایکسپیکٹیڈ کوئن اوپر بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو میرا میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک سیشن ہے وہ کلیر ہے تو ہم اپنی بیٹی سی کی اپ ڈیٹ پہ موو کریں اب سب لوگ ڈوڈ یا کلیر ڈالیں گے تو میں پھر آکے چلا جاتوں کیونکہ اس کے بعد میں کی بورڈ وارڈیرز کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پیچھے سے کیا لکھر ہے کیا آنے لکھ رہے بھائی F2F اس ٹپ میں اٹھانا چاہیے اس یس دین کس رینج میں سر F2F میرے کارزوں کے مطابق ہی وہ بیس جس کوئن نہیں ہے آپ اس ٹپ میں اٹھائیں آپ کو سٹرونگ پروجیکٹ پر بلیو کرنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بی اٹھوایا تھا بی اٹھوایا تھا 309 310 پر even یہ رات کو 390 اور 288 پر بھی گیا سو کمال کی بائنگ تھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ آپ یہ جو میں کوئن سیلیکٹ کیا ہوئے ہیں آپ ان کے سکرین شورٹ لے کے رکھ لو ٹھیک ہے کل میں نے جو بات کی تھی اور آج ان سکرین شورٹ کو کمپیر کرو ایچ ایوری کوئن کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ ہر کوئن پاپ پاپ کو نظر آئے گا جو کل یہاں پہ دمپنگ کی صورتحال آپ کو پیش کر رہا تھا یہ ڈسک کیا ہوا یہ کل 0.1312 کے اوپر تھا آج 10% اپریسیشن کے ساتھ ہے تو یہ بڑے ریسرچ بیس کوئن ہے میرے جیسے یہ آج سٹیل بلیو کہ zdc آپ کا below 100 ڈالر is fine اور آپ 100 ڈالر اس کو easily sell آؤ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کل اگر آپ نے یہ میرے لسٹ بنائی تھی میں نے کہا میں btc کی update پہ جا رہا ہمارے جو لوگ ہیں بیسکلی وہ level by level reading کو سکھتے نہیں کسی نے آگے کہ دیا یہ 20,000 پہ گیا یہ 15,000 پہ گیا یہ 24,000 پہ جا رہا ہے تو آپ levels اپنے define کریں آج کی update کے اندر بھی لگا تھا btc جو ہمارے پاس heaviest demand zone کے قریب آ رہی ہے وہ 30,000 کے اوپر آ رہی ہے تو of course میں نے کل بھی اپنے session میں بتایا تھا کہ 30,000 کی جو ایک demand بن رہی ہے اور یہ change ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ sentiment analysis change ہوتا ہے ایک successful اور اچھا trader یہی ہوتا بھول گیا لیکن اس کا antivirus میرے پاس شاید install ہے ایک antivirus تھا اس کا نام مجھے بھول گیا بندے گا وہ کہتا تھا جی دو سال بعد اگر btc یہاں پہ نہ گیا تو میرا مجھے یہ کر دینا مجھے جیل میں بند کر دینا مجھے اس رہی بھول گیا مجھے اس کا نام بھول گیا لیکن اس کا antivirus ابھی بھی چلتا ہے یہ میرے یہاں پر آتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح کے claims نہیں چاہیے کہ پانچ مینے کے اندر بھی ہیں یہ یہ یہاں پر وہ 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 پر اس طرح کے جو claims ہوتے نا اس کے بعد بندہ فاس جاتا ہے تو اپنا sentiment analysis ہر time change ہوتا ہے اور آپ کو وقت کے ساتھ اس change کو adopt کرنا پڑے گا ادروائز میرے بڑے mentors جو ہیں دوسرے groups کہ بیٹی پچیس پہ نہ گیا تو میں گروپ چھوڑ دوں گا وہ نہیں گیا اس کے بعد لوگ بلان تان کر رہے ہوتے ہیں بہترین حال یہ ہے کہ آپ sentiment analysis سیکھو sentiment analysis میں آپ level by level trading آپ کو سیکھنی چاہیے جس میں scenario change ہوتے ہیں کیونکہ ایک positive یا negative news ہے market کے اندر اچھا خاص impact create کر دیتی ہے آپ اس کو پتا تھا کہ Ukraine کے اوپر حملہ ہوگا اس کے بعد ایک financial markets کے اندر بڑی bad trading ہوگی مطلب اس کا impact پڑے گا ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ پھر کدھر چلے گئے ہیں چلے گئے بیٹی سی دو مین تے مہین بعد under کے پہ گیا پہ گیا تو اس طرح کے جو beliefs ہوتے ہیں ہمیشہ بندے کو مرواتے مکافی بلکل جی میں کافی نام کا بندہ تھا اس کا میں یوز بھی کرتا رہا ہوں جان مکافی اس کا مجھے نام یاد آگیا تو آپ نے شاید اس کے ٹویٹس پڑے ہو یہ بہت ہیوی بات کر رہا تھا میرے سمانی کارٹ دو بھائی یہ یہ پیٹس ایتنے پہ نہ گیا آپ کو شاید اس کی ٹویٹ یاد ہو تو پتب یہ کلیمز جس بندے نے بھی کلیمز کی ہیں وہ مرہ ہی ہے میں یہ پر ابھی شیل کرنا شروع کر دوں کہ بیٹ کوئن پچاس ہزار پہ گیا ساٹھ ہزار پہ پہ گیا تین مینے بعد آپ یہ میری وائز نوٹ کی ریکارڈ گروپ میں ڈا رہے ہوں کہ یہ دیکھو فیق گرو جو ہے لیکن ہوا نہیں تو میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ لیول بائی لیول ٹریڈنگ کی پیچنگ کروائی ہے پیچنگ کروائی ہے اور انہیں میں نے یہ بتایا کہ آپ کس طرح پروفٹ بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو پروفٹ بنانے پہ بتایا کہ سوڈ کے اوپر کس طرح آپ مومنٹ پہ پروفٹ بنا سکتے ہیں اور یہ ساری بیٹی سی کی سینٹیمنٹ انیلسز کے اوپر بیر مارکیٹ ہے بولیش مارکیٹ ہے تو آپ سوڈ کے اندر دن رات ابھی انہوں نے جو ریسنٹ ان کی اپڈیٹ آئی ہے انہوں نے وائٹ واش ہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو وان سٹار وارے لوگ ہیں ان کو کوئی اتنا اچھا ریوارڈ نہیں دیں گا تو نیو بندہ جو بھی ہے میں اس کو ہمیشہ کہ کہ سٹار شاہر کے اندر آپ پیسے میں نے کام کی بات کی ہے اور کام کی بات ہی آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے ڈسکرشن کی ہے اس سے آپ کو اٹ لیسٹ آئیڈیا ہی لگا ہوگا کہ یہ سنیریوز ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کے پاس جو بیٹی سی کی اپ ڈیٹ ہے اگر میں اس کو ہائے ٹائم فریم پہ سٹٹی کروں دیلی کے ٹائم فریم پہ تو اگین ان سٹل ہمارے پاس جو ہمارے بیٹی سی کا ڈیمانڈ زون ہے وہ 30 کے سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا لیول ہے بلو رہی ہیں لیکن جیسے وہ ابھی ایک اور نیوز آئی ہے کہ کسی نے انویسمنٹ کی ہے لیکن ہم لو کیونکہ لیول بائی لیول ٹریڈن کے پریچر ہیں تو ہم نے اس ہی صاحب سے چلنا ہے تو بلو کا جو لیول ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے میں آپ کو ایک جو سپورٹ بتا کے جا رہا ہوں ڈیمانڈ جو ہے ہماری 30 کے پہ ہے جو سپورٹ ہے ہماری وہ 3600 کے اوپر ہے پرس کریں کہ بیٹی سی کا ڈراؤ آتا بھی ہے تو یہاں تک آپ اس کو ڈراؤ ہوتے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کینڈل کا سینٹیمنٹ انیلیس مجھے کیا بتا رہا ہے آپ نے بھی گوڑ سے دیکھ ہے یہ 4 آور کا چارٹ ہے 4 آور کے چارٹ کے اوپر 2 آور ابھی کینڈل میں رہتے ہیں کلوز ہونے میں ٹھیک ہے اب کینڈل کی سائکولوجی آپ دیکھیں کہ اس کینڈل کے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ بھول نے پریشر کریٹ کیا ہو ہے اوپر جا رہے ہیں تو ان کینڈل کو آپ دیکھتے ہو جیسے آپ کو ڈرائیگن فلای دو جی کے بارے میں بتایا ان ورٹی ہمر کے بارے میں بتایا شوٹنگ سٹار کے بارے بتایا تو اے تری تری بلیک روز تری وائٹ سولجر تو کینڈل کی سائکولوجی دیکھتے بھی آپ ایک مومنٹ جج کرنا سکھیں کہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ آپ لوگ جو ہے اس کو ڈیفرنٹ ٹائپس آف کینڈل ہیں اس جیسے آپ سے بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے 3 وائٹ سولجر ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ کی اس چیز کو لے سکتے یہ والی کینڈل دیکھیں 3 وائٹ سولجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کنزیکٹی 3 کینڈل جس کے اندر والیم وہ گریری کے اندر رہے پوسیبل ہوتا ہے کہ نیکس جو ہے آپ کو ایک بولیش ممنٹم نظر آتا ہے اس کی میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں 3 وائٹ سولجر کے اوپر یعنی کہ اس کی سمجھ نے کی کوشش کریں سمیلل آپ لوگ اپنے چارٹ کے اندر پوائنٹ آؤٹ کرنا سکھیں کہ وہاں پہ انیلسس کرنے میں کام ہے بہنگ کہ یہ بیریش مارکی سینٹیمنٹ ہے یہ دیکھیں 3 وائٹ سولجر یہ چارٹ 3 وائٹ سولجر تو آپ کو ایک نیکس چینڈل پمپنگ کی طرف نظر آتی ہے اب ہم اپنے چارٹ پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے ہی ابھی فائنڈ آٹ کی ہے 3 وائٹ سولجر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کی نظر نظر آیا تو نیکس کی ایک اچھی بولیش ممنٹم دے سکتی ہے دیکھیں یہ چینج چھوٹی نہیں ہے 38500 سے لے 40 000 تک 2000 ڈالر کا چینج ہے تو اس طرح آپ 3 بلیک روز کو فائنڈ آٹ کریں اگر یہاں پہ میں لکھوں 3 بلیک روز تو آپ کو information دیتے ہیں کہ یہ مارکٹ جو ہے آپ دمپنگ کی طرف سے جائے گی دیکھو یہ کینڈل ہیں آپ مارکٹ کا ایک ڈاؤن ٹرین کنفرمیشن ہوتی نظر آتی ہے 3 ریڈ کینڈل ایک ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہے تو اس طرح آپ اپنا سینٹیمنٹ آنیلس سٹرونگ کریں جیسے آپ بیٹی سی چیز تو کنفرم ہے کہ پوری کی پوری مارکٹ جو ہے بیٹ کوئن کے اوپر ڈپر دیپین کرتی ہے اور جیسے کہ میں ابھی سینٹیمنٹ آنیلس آپ کے ساتھ کیا کر رہا تھا کہ اس کے اندر ایک بلیش پریشر ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ بیرز نے مارکٹ کو ڈم کرنے کوشش کی لیکن مارکٹ کے اندر جو بلز ہیں یا جو مارکٹ پمپ کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ پیسہ لے کے ہولڈ کرنے والے ہیں تو اس ویسے آپ دیکھیں کہ مارکٹ کے اندر آپ کو ایک بلیش تھوڑا سا بیہیویر نظر آرہا ہے تو میرا حیل ہے کہ یہ میں آپ کو ایک اچھے خاص ایکسپیرین بیس پر بتا رہا رہا ہوں کہ یہ اس طرح بھی آپ نکالنے میں بیٹی سی کی پمپی میں تو آپ سارے کوئنٹ اٹھا لیں جو پرپورشن بیٹی سی کے وہ اوپر جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے سول اوپر جاتا نظر آئے گا بین بھی اوپر جاتا نظر آئے گا صحیح ہے میں نے اس لئے رکھا ہو ہے کہ یہ بھی بیٹی سی ہاں یار مارکیٹ کی یہ صورتحال ہو سکتی ہے پیپر ٹریڈنگ کریں آہ دس بیس ٹریڈیں لے کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ریزلٹ سارے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کلیر ہوا ہے اٹھ ورکس اونلی اون بیٹی سی اور اینی کوئن آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فش نہ پکڑی سکھا بھائی بس یہ بتا یہ ہماری کٹوری ہے اس میں کیا رکھ سکتا تو صحیح ہے تو فش پکڑی سکھو میری جان فش پکڑی سکھو بہترین سار ٹیکنگ نوٹس آل کلیر ہاں یہ دیکھو اب یہ جو ہے یہ ہوجی کہ ایک بیر نے کوشش کی ہوتی ہے نیچے لے کے جانے کی لیکن وہ نہیں پامپ کر پاتے جس کی وجہ سے جو ہے آپ پھر جب give up کرتے ہیں تو مارکیٹس کے اندر بولز زیادہ سٹرونگ ہے تو وہ پھر وولیم لانے میں کام اب ہو جاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ وولیم کی ویڈیو نہیں مل رہی وولیم کی ویڈیو نہیں مل رہی بھائی وولیم کی ویڈیو خواب تھوڑی آنی ہے جو بندہ یہ کہتے ہے کہ میں مارکیٹ سکرپٹ کر سکتا ہوں جتنے بھی یہ فیک گروز یا منٹور ہیں کہتے ہیں کہ ہم مارکیٹ سکرپٹ کر سکتے ہیں خواہ پہنگ کا کوئی مارکیٹ نہیں سکرپٹ کر سکتا آپ اپنے سینٹیمنٹ کے توڑ پہ ایک پروبابیلیٹی لگا سکتے کہ میرا یہ آئیڈیا ہے یا میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کر رہا ہوں وہ پروبابیلیٹی گلت بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے جی جو کہے گا کہ میں مارکیٹ سکرپٹ کرنے والا بندہ ہوں آؤ میں آپ یہ کرتا ہوں کہ چال بیٹا نکل جائیں آس صحیح ہو گیا ٹائم فریم میٹر نہیں کرتا ٹائم فریم کا سین یہ ہے کہ آپ ٹائم فریم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہائے ٹائم فریم سکتے ہیں لیکن ہائے ٹائم فریم کے اوپر یعنی کہ 4 آور یا 1 دے کے اوپر یہ ہے کہ ایک ایک بیٹر سینیریو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں دیکھو کیا میں نے آپ کو یہ دائی کہ آتے ہی کہ میرے سینٹیمنٹ کے مطابق مجھے اس کینڈل کے اندر وولیم آتا نظر آ رہا کیونکہ کینڈل ایک سٹک سٹڈی جس کو میں نام بھی دیتا ہوں کہ سائکولوجی بیہائنڈ بائنگ اینڈ سیلنگ ٹھیک ہے سائکولوجی بیہائنڈ بائنگ سیلنگ کیونکہ یہ لوگوں کا ہی پیسہ آرہا یا تو آپ کو مارکیٹ کا آسطہ 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 ہو جائے گا بتاؤ کیسی پردکشن ہے گرین کلر میٹر کرتا لیکن اگر ریڈ ہے تو وہ نہیں ہے آپ دیکھنا کہ ڈاؤن سائیڈ کی طرف سے کتنا ڈاؤن اندر پریشر کتنا پریشر ہے بھائی آپ نے یہ سارے پیٹرنز پڑھا دی ہیں سولڈ گرو ہیمبر ہانجی زویب خان بھائی آپ نے کبھی زہمت ہی نہیں گائی سیکشن نمبر ٹین میں جانے کی وہاں پر میں نے سارے سیشن کو بہت ریٹیل سے بڑھا یا ہو ہے اور میں openly کلیم کرتا ہوں اگر آپ نے کام یا بون ہے تو گائی نمبر ٹین اور ٹین دیکھو نہیں دیکھو گے کوئی چکر نہیں ہے کوئی اہم اس پہ یو ٹیوپ سے دیکھ نہیں وہ ویڈیو بنائی ہوئی اس کے پیچھے میرے گور وں کے بائنگ کی ہوئے ایک اچھے خاصے ہیوی ٹریڈنگ کورس ہیں ٹھیک ہے وہ ساری لرننگ پھر میرے اپنے پرسنل لوس اینڈ پروفٹس وہ لرننگ وہ سارا دیکھتے ہوئے یہاں آپ کو ویڈیوز کا ایک پورا مواد دیا ہوئا ہے میں کو کورس بیچے نہیں ہیں لیکن سمجھیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایسی بیٹی سی ہالوینگ پہ ہنڈر ٹائم ہائے بنے نہیں جھوڑ بات ہے بیٹی سی ہالوینگ ہوتی ہے بیٹی سی ہالوینگ ہو جاتی ہے لیکن بیٹی سی کہتے ہوں پانپن ہی رہا تھا اور بھائی جب دوبارہ ویلیم آئے گا کیونکہ پہلے فرنس کرو کے ایک لاح کوئن تھے مارکیٹ میں تو ویلیم آتا تو اس سا پرائس اوپر جانی تھی اب جب ایک لاح کی بجائے 50 زیادہ رکھوائن رہے جی تو demand جب بہت زیادہ بڑھ سپلائی ڈکریز ہو دی اب جب ویلیم آئے گا پھر پانپ کرے گا غلط فہمی ہوتی ہے کہ 68 پہ ٹچ کی ہے وہ ہالویگ کے بعد کی ہے ہالویگ سے پہلے نہیں کی ہے تو یہ سین ہے بیٹی سی ہالویگ کو نہ بناو کہ بیٹی سی ہالویگ ہے اور بس پرائز جو ہے گئی 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 اس طرح کا کوئی چکڑ نی ہے زی ڈی سی جو ہے آف کورس آیستہ آیستہ جا رہا ہے 99 آب 100 اس کو آپ ازی لی سیل کر سکتے ہو نی پروٹوکول یہ کوئن مجھے فائن لگ رہا ہے نی پروٹوکول اس کے اندر میری فیوچر کی کافی سکیلپ 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 لیکن رسکی سیٹ اپ سکیلپ مطلب میں بھی انسان ہوں آیم کر لیتا ہوں لیکن اس تارہ پرشنٹ آپ ہے 10.9 پہ گیا ہے تو میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ ڈیر کوئن کو بیلو 10 ڈولر پہ بائی کرنے میں کام یا بھو یا آپ کو ایک اچھی سکیلپ دے دے گا ٹھیک ہے what is btc hallowing نیسا زیتون میری لیکن نہیں سمجھ آتی تو پھر انشاءاللہ تلہ اس پہ بات کر سکتے ہیں اگ اگ جب bitcoin 50 ڈال پجائے گا ڈیر کوئن جو ہے آپ اس میں سکیلپ کر سکتے ہو ڈیر کوئن آپ بائی کر لیں اگ بتاؤ کہ یہ جو btc کا یہ پریدکشن والی تھی آتی profit بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں دن رات آپ کو یاد کر آؤ کہ ہاں جی میں نے سکیلپ دیا اپنے profit بنا لیا where is credit اب میں نے پوسٹ لگانی بھی چھوڑ دی صحیح ہے near coin کی سکیلپ دی ہوگی ہے near کو آپ buy کر سکتے لون آس بائی لون آس کے اوپر اچھی خاصی میں ڈی بیٹ کر دی ہے لون آس بیٹ سکیلپ تو کر سکتے ہو لیکن بھاس ہوگی 33 28 20 پہ ہے لیکن لون آب بہت رسکی ہے اس کی ریزن آپ کو بتا دی ہے کہ اس کا stable coin اب بھی 1 ڈالر کا نہیں ہوا یہ ڈی UST دیکھ آپ اگر تیرہ UST کا US تیرہ یہ تیرہ لون کا آپ جا کے دیکھیں گے نا تیرہ USD کے orders دیکھیں گے UST سے USDT میں تو آپ دیکھیں گے 0.9 اور اس کے اوپر billions of ڈالرز کے وہ ہیں تو وہ کیسے یہ loss recover کریں گے تو لون کے اندر آپ سکیلپ کر سکتے ہو میں بھی آپ کہتا ہوں لون بائی کرو 32 پہ بیج دینا اور بیج بھی دیں گے آپ لیکن رسکی سکیلپ ہوئے گا رسکی سکیلپ ہے آپ لون بائی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو پروفیڈ نہ کیا تو میں آپ اس بارے میں بتا بھی نہیں سکتا سر خزرہ خان میری بین میں آپ کو سول کا کیا پہ پوری بات نہیں لکھو کہ میں نہیں بتاؤں گا اس طرح تو آپ ہزار کوئن کے اوپر کہیں گے کہ یہ بتا دو گوبتا دو گوبتا دو میں can't tell you like this please یہ سین ہوا ہے میرے ساتھ اب آپ بتائیں کہ کس ریکومنٹ کرتے لگاؤ لونہ کے اندر 32 ڈولر پہ چلا گیا بتائیں کتنے لوگوں نے nearby کیا near کے اندر profit میں بیٹھے بتائیں how many people made profit in my live session یہ بتائیں آپ sorry again 10 up کے یار جتنے بھی question ہوتے نا وکار زکا کی live session میں پوچھا کرو developers وقیرہ انہی کوئی update دے رہے ہوتے ہیں i am just your teacher front کی اوپر teacher ہوں کہ میں آپ کا fundamental and technical analysis کا teacher ہوں 35% profit book in near جب بردست ہوئے لونہ کو 31 پہ بائی کرنا چاہے مزید pump کرے گا profit book and near near کا بائی zone پوچھ رہا بی شہزاد ہے میرا بائی صحیح ہے میری وہ 10 bitcoin بنانے والی ایک سٹوری ہے تین bitcoin کو loss کرنے کے بات ابھی ڈیٹیل سے بیٹھیں گے تو بتاؤں گا لیکن مجھے دراصل تین bitcoin کی ڈوج لگی تھی نا وہ ایک دھوکہ تھا بہت بڑا جو اپنے ہی کسی بندے سے ملاتا سو انشاءاللہ کبھی اس چیز پر بات کریں آہ ایم جس لرننگ نوٹ ٹھیک 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 سیشن احمد کمال بھائی آپ ایک مہینہ سیشن دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں یا منیمم بھی دو مہینے میں بلیو میں آپ کے پاس ایک ایسی سکل آ جائے کہ دنیا کے کسی کون میں بیٹھے ہوں گے تائیملی اندیپینڈنٹ لوکیشن اندیپینڈنٹ دیکھتے ہوئے آپ یہ بلیو ضرور رکھو کہ کہ یار میں پروفٹ بنا سکتا ہوں مطلب مجھے پتہ ہے کہ ڈالر پرنٹ ہو سکتے ہیں صرف اور صرف میں یہ سمجھ ہوں کہ ہمارے لوگوں کی جہاں پر لیک آف نالیج ہے وہ ہے ایک تو رسک مینجمنٹ پر لیک آف نالیج ہے رسک مینجمنٹ پر کام کرنے والا ہے سری اس چیز پہ آپ کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے یہ ایسے ہی ہے میں اس کی مثال بڑی دیتا ہوں کیونکہ میرا کافی آنا جانا ہے باہر کے ملک میں قطر سے پاکستان پاکستان سے قطر تو اب آپ مجھے پتہ ہے کہ جب عید وغیرہ آتی ہے یا قطر کا نیشنل ڈے ہے میں قطر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں تو قطر ایر ویس کے فیرز بہت ہائی ہوتے ہیں کچھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے فیرز دیمانڈ کے مطابق انکریز ہو جاتے ہیں آپ گالیاں دیتے ہو کچھ بھی پیسہ نہیں کمار رہے ہوتے پروفٹ کی صورت میں جس کو جدھر موقع ملتا ہے وہ آپ کو کٹے گا تو similarly usdt والے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم کو پتہ ہے کہ bitcoin گر گیا ہے ہر چیز کے اوپر 20 30 30 پرشنٹ سیل لگی ہے تو وہ بھی اپنا rate increase کر لیتے ہوں اگر آپ ان سے بیعث کروگے تو آپ simply کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے نہ لیں کیونکہ کیوں کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں جو لینے کے لئے تیار ہے جس try to understand کہ ہر بندہ جو ہے مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹائم صاحب سے وہ کرتا ہوتا بال breakout کے نزدیک ہے بہت کیپرز والیم بھی اچھا ہے اس میں بال شال جو ہے سب بیٹی سی کے اوپر ڈیپینڈنڈ ہے بیٹی سی ابھی 32 پانس کے اوپر کلوز ہو جائے یہ جو آپ کو آرٹ کوئن 10 10 پرسنٹ اوپر اپریشیٹ ہوئے نظر آئے یہ آپ کو 20 پرسنٹ سے اوپر چلے جائیں میں آج لمبا سیشن کیا ہے اور آپ کی میکسیمم کیوریز حال کرنے کی کوشش کی ہے لرننگ بھی کروائی ہے میں نے اپنے سیشن کا نام بھی چینج کیا ہو ہے کہ یہ لرننگ سیشن ہے تاک کہ کوئی فضول باز نہ ہو اگر ہاں گندے انڈے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی بیر کمیٹ کرتا ہے تو میری zero tolerance policy ہے تو اٹھا کے باہر پھینک گا تو سین پارٹ یہ ہے کہ آپ لرن اور ارن کریں اس سین اس میر کے آپ کو دونوں چیزیں جائیں گی نیر کی میں نے آپ کو trade دی تھی آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں میں سے جس کے نصیب میں لکھی ہے وہ نیر کے اندر definitely profit بنانے میں ضرور کام یاب ہو گا بتائیں مجھے 10.1 سے ہم 10.3 پہ چلے گے بھائی یہ نصیب کا کھیل ہے میں موست of the ٹائم کہتا ہوں کہ میرا سیشن سی بھالا بندہ جوائن کرتا ہے صحیح ہے تو ڈیر پرسنٹ اوپر ہے ہمارے لائی سیشن کے درمیان 10 X کی لیوریج پہ یہ 15 پرسنٹ پروفیت ہے 20 X کی لیوریج پہ یہ 30 پرسنٹ پروفیت ہے spot کے اندر بائی کیا ہوگا ہے تو یہ ڈیر پرسنٹ پروفیت ہے just you need to understand ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سویں گلونگ بائی سو پچاس پہ میں موسٹ ٹائم کہتا ہوتا تھا کہ بائی سو پچاس پہ کو کب دی بھائی میں تجھے کیا پولو فیصل امام شیخ کیا بولو تجھے سوائے ہوگے تھے بائی جی پلیز بتا دیں امکر بہت پامپ ہویا یہ بھی ڈریکٹ ایفیکٹ بٹس ہر چیز بٹس کے اپر دیپینڈ ضرور کرتی ہے لیکن جب پوری مارکیٹ اپریشیئٹ کر رہی ہے آپ یہاں سے ساب لگاؤ نا یہ دیکھو 1% مولیم آیا پوری کی پوری مارکیٹ میں پوری مارکیٹ میں 1% وولیم آیا ہے 1.44 ٹریلین تو اس میر کہ آپ کو موسٹ موقع مارکیٹ گرین نظر آئے گی نہیں اٹھانا چاہیے نمان اکرم ایف 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 اٹھانا چاہیے لونہ میں نے کار 32 پہ سیل کرو 32 پہ چلا گیا تھا یہ almost 32 چار پہ لونہ میں مت کرو یار سکیلپنگ پاس جاؤ گے لونہ میں سکیلپنگ میں ریکومنٹ ہی نہیں کرتا آپ کو زی ڈی سی دیکھو ہے اس کمپیر ٹو اس کے بعد سول دیکھیں اف کورس آپ ایٹم دیکھ سکتے ہیں پٹ لونہ میں سکیلپ وہ ہی کرے گا جو جس نے ہاتھ میں آگ کا دیا جدا ہوا کہتا بھائی آگ بھی لگی ہاتھ کو تو خیر کوئی بات نہیں سہی چلو جی تینک یو ویری مچ جس جس بندے نے بھی جوائن کیا مجھے سونا پروفیٹ بنائیا لرن کیا اگر آپ پروفیٹ بنانے میں نہیں کامیاب ہوئے تو یہ بھی آپ کا نصیب اور پریشان نہیں نہ دعا کر دی ہے وہ سنی علی ہے کیمازون کا ٹیچر ہے میں کافی انڈورس کرتا ہوں بہت اچھے ٹیچر ہے میں بھی ان کو میں نے بھی ان سے سیکھ ہے ان کی آرٹ آف انتریپنیورشپ سے بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ نصیب کی دعا مانگو اور جیسے بہت سارے نصیب والے بہت سارے انٹیلینجنٹ لوگ نصیب والوں کے در پہ دیکھے ہیں تو آپ بھی اللہ سے صرف نصیب کی دعا مانگو آپ ایسے کافی سارے لوگ بہت ذہین ہوں گے لیکن صرف اپنی نصیب سٹرونگ نہ ہونے کی وجہ سے شاید اتنی ترقی نہ کر سکی ہوں تو دن رات بس آپ اللہ سے نصیب کی دعا مانگو اور میرے لئے بھی دعا کر سکتے اللہ اللہ